بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدیہ رسول اللہ والا آلی کا وصحابی کا یا سیدیہ حبیب اللہ جی ناظرین رمضان مبارک کی خصوصی ترسمیشن مائے سیام کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان عباس علی اشرف عبیدی آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام مائے سیام وہ بھی دیسی ٹی وی یو ایس اے پر جی ناظرین آج تین رمضان مبارک ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے تین رمضان مبارک کو سیدہ پاک بی بی فاطمہ دوزارہ سلام علیہ کی شہادت و مبارک ان کے اوپر جو ہے انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی شہادت کس طرح ہوئی اور ان کے متعلق ان کی جو ہے کردار ان کی صیرت بیان کی جائے گی کل بھی خوبصورت پورام ہوا اور اسی کے ساتھ پورام کو آگے لے کر چلتے ہیں آج بڑی خوبصورت جو ہے شخصیات مارے صد موجود ہیں میں ان سے تعرف کرانا چاہتا ہوں اور ان کا تعرف کی طرف میں پڑھنا چلتا ہوں میری مراد آج کے جو ہمارے پہلے مہمان ہیں ہمارے گست ہیں میری مراد جناب خطیب پاکستان خطیب نکتہ دان حضرت علامہ مولانا محمد کاشیف مدنی اتاری صاحب آپ تشریف لے کر آئے میں اپنی جانب سے اور اپنی پوری دیسی ٹی وی یو ایس اے کی جانب سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں جزاک اللہ اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ اور اسی کے ساتھ ساتھ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں آج بالخصوص سیدہ پاک کی منقبت بھی ہوگی اور انشاءاللہ ان کی صدت کے حوالے سے ناشری بھی ہوگی اور راول پنڈی کے بڑے خوبصورت سنہاں میری مراد جناب محمد مزمل آوان قادری صاحب آپ تشریف لے کر آئے میں اپنی جانب سے اور اپنی دیسی ٹی وی یو ایس اے کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا تحیہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے پہلے میں شکر گزاروں تیسی ٹی وی یو ایس اے کا جنہوں نے مجھے آس سعادت بخشی اور آج کے اس خوبصورت اور ببرکت ٹرانسمیشن میں سیدہ پاک کی شان میں پڑھنے کا موقع ملے گا میں چند ساتھ اشار ناشریف کی پڑھنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد ساتھی منقبت سیدہ طیب تاہیرہ سیدہ فاطمہ زارہ علیہ السلام آپ کی شاہ میں پڑھنے کا شکر کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ حبیب اللہ جو محمد کے گھرانے کا حیاء کرتا ہے سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے جو محمد کے گھرانے کا حیاء کرتا ہے اور جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے میرا مالک اسے ہر چیزیں عطا کرتا ہے میرا مالک اسے ہر چیزیں عطا کرتا ہے جو محمد کے گھرانے کا حیاء کرتا ہے جب بھی حسنین کے نانا پہ میں پڑھتا ہوں دور مشکلے دو رے میری میرا خدا کرتا ہے جو محمد کے گھرانے کا حیاء کرتا ہے اس پہ ابا سے علمدار کی ہوتی ہے نظر اس پہ ابا سے علمدار کی ہوتی ہے نظر کربلا والوں سے جو شخص وفا کرتا ہے کربلا والوں سے جو شخص وفا کرتا ہے جو محمد کے گھرانے کا حیاء کرتا ہے جی ناظرین بورام کو آگے لے کر چلتے ہیں چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف جی علامہ صاحب آج بڑا خوبصورت ٹاپک ہے بڑی خوبصورت جو ہے بات چیت ہوگی آج کا جو میرا آپ سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ پاک کی ولادت و مبارک کب ہوئی یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے عباس بھئی آپ کا اور دیسی ٹی وی کے پوری ٹیم کا بڑھتا ہوں کہ آپ نے اتنے خوبصورت پلیٹ فارم سے اتنے حساس اور اتنے قیمتی موضوع پر بات کرنے کا موقع فرام کیا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دارین کی ساتھ نصیب فرمائے اور اس چینل کے جتنے بھی پوری ٹیم ہے اللہ تعالیٰ ان تمام کو دارین کی ساتھ نصیب فرمائے جیسا کہ آپ نے خوبصورت سوال کیا میں سوال کی جانب بڑھتا ہوں سیدہ پاک سیدہ کائنات اردی اللہ آپ کی میں سب سے پہلے ولادت کی طرف چلوں گا ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے نبی آخر زمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب مہراج کی رات اللہ رب العزت سے ملاقات کے لئے گیا سبحان اللہ اور رستے میں میں نے جنت کی بھی سیر کی اور جنت کے اندر حضور فرماتے ہیں کہ میں ایک درخت کے پاس جا کر کھڑا ہوا اللہ حبیر اور وہ ایسا خوشبودار درخت ایسا ذائق دار درخت تو جبریلی امین نے اس درخت کا ایک پھل مجھے کھانے کو دیا اللہ حبیر اور بعد روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا جبریلی امین نے جنت سے ایک خجور لا کر دی سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں وہ میں نے جب تنول فرمائی کھا لی تو اس سے جو نطفہ بنا تو اس سے جناب سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیداش سبحان اللہ اور زہرہ کا معنی خوشبود زہرہ کا معنی پھول ہے سبحان اللہ تو حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ محترمہ سیدہ خطائجات القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں جب میرے بطنِ ادھر میں جنابِ سیدہِ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور موجود تھا سبحان اللہ تو آپ فرماتی ہیں میں سانس لیتی تو مجھے خوشبویں آتی تھی مجھے جنت کی خوشبویں آتی تھی یہ شان ہے اور پھر فرماتی ہیں جب حضور علیہ السلام گھر میں موجود نہیں ہوتے تو کئی دفعہ حضور علیہ السلام بیٹھ سے جب تشریف لاتے تو حضرتِ خطائجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے گفتگو تھے تو پوچھتے کہ کس سے گفتگو کر رہی ہیں وہ تو آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جو پیٹ میں میرے بچہ موجود ہے میں اس سے گفتگو کر رہی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی ابھی ولادت نہیں ہوئی پہلے بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے خطائجہ جو تیرے بطنِ ادھر میں جو بچہ تو وہ کہہ رہی ہے یہ بچہ نہیں ہے بلکہ یہ بچی ہے اور اس کا نام میں نے اللہ کے ہاں سے پا لیا ہے جس کا نام میں نے فاطمہ تلزہرہ رکھنا ہے سبحان اللہ اور جب آپ کی ولادت با سعادت ہوئی آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک کتھن دور تھا جس کے اندر خطائجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی چل رہی تھی مخالفت تھی تو آپ کے پاس کوئی بھی نہ آیا تو جب وقتِ ولادت آیا تو آپ بڑی پرشان ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ہنو کا بندبست کر دیا اللہ اکبر تو آپ فرماتی ہیں جب حضرتِ فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت ہوئی تو پورا کمرہ نور سے بھر گیا سبحان اللہ تو جب سیدہ تلنساء العالمین حضرتِ فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت ہو گئی تو آپ فرماتی ہیں کہ جب وہ ایسا وقت تھا کہ کوئی مجھے میرے قریب نہیں آنا جاتا تھا میرے قریب نہیں آتا تھا اس وجہ سے کہ حضرتِ خطیجہ تلکبرہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک ملکہ تھی تو لوگ اس وجہ سے آپ کو خواتین اس وجہ سے تانہ دیتی تھی کہ بھائی آپ نے ایک یتیم انسان سے شادی کر لی یتیم بندے سے شادی کر لی تو اس وجہ سے فرماتی ہیں میرے قریب کوئی نہیں آتا تھا لیکن جنابِ سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک احزاز تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی ولادت کے وقت جنت سے حورو کا بندبست کر دیا اور آپ دیکھیں آپ کی وصال کی طرف چلتے ہیں آپ کا وصال باکمال کس انداز سے ہوا دن کا وقت تھا حضرتِ سیدہ النساء فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے شہر نامدار حضرتِ مولا علی مشکل کو شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور آپ نے جلدی جلدی کھانا تیار کیا اور کپڑے دھونے لگی بچوں کے جنابِ حسنین کریمین کے جب کپڑے دھونے تھے تو حضرتِ علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجسس میں پڑ گئے پوچھا فاطمت آج کیا مسئلہ ہے آج کون سی جلدی ہے تو آپ نے فرمایا کہ آج میں اپنے والد گرامی کے پاس واپس ملنے جانے چاہ رہی ہوں اللہ اکبر تو آپ نے فرمایا کہ یہ اتنی جلدی روٹیاں کیا تیار کر رہی ہیں اور کپڑی کس لیے دھو رہی ہیں آپ نے فرمایا کہ پیچھے میرے بچے یتیم ہو جائیں گے میرے بچوں کا سہارا کوئی نہیں ہوگا تو نہ جانے ان کے کل مٹی سے علودہ کپڑے کون دھوئے گا جی اس وجہ سے میں دھوکے جا رہی ہوں تاکہ کل میرے بچے پرشان نہ ہو اللہ اکبر پھر آپ حضرت علی المرتضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا تیار کیا فرمایا کل آپ رنج میں ہوں گے کل آپ میری جدائی میں جدائی کے غم میں ہوں گے تو ایسا نہ ہو کہ کل آپ کو بھوک ستائے اور آپ کو کھانا نہ ملے میں اس لیے پہلے تیار کر کے جا رہی ہوں اللہ اکبر اب دیکھیں دنوں پہلوں کے جب تشریف لارہی ہیں تو تشریف لارہی کتنا شاندار اور خوبصورت انداز سے ہے اللہ کی رحمتیں دیکھیں اور وسالبہ کمال ہو رہا ہے پھر دیکھیں کس انداز سے آپ کا وسالبہ کمال ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مرکد اختر پر کروڑا ہاں کروڑ رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صدقہ اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے ماشاءاللہ جزاکاللہ حضرت علامہ مولانا کاری محمد خاش مدنی صاحب نے بڑی خوبصورت سیدہ پاک کی ولادت اور وسال کے اوپر روشنی ڈالی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمر پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے جی لمسا میں آپ بھی کی جانی بڑھوں گا اور دوسرا جو میرا سوال ہے بڑا خوبصورت کہ سیدہ پاک کی امت کے ساتھ محبت ارشاد فرمائے اس کے بارے میں آپ کیا گئے ماشاءاللہ بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا اور میں اگر دو لفظوں میں اس بات کو سمانا چاہوں تو وہ اس طرح ہے کہ جس طرح میری آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لائے تو پہلا سوال جو حضور علیہ السلام کے مبارک لبوں پر تھا وہ امت کا تھا اور جب اللہ رب العزت سے ملاقات کے لئے گئے تو پہلا سوال امت کا تھا اور جب دنیا سے وسال ہو گیا اور حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی آپ کا بھی یہی انداز تھا آپ جب رات گھر کے کام کاجوں سے مسرفیات سے فراغت حاصل کرتی تو اللہ کی بارگاہ میں مسلحہ بچھا لیتی اور نفل کے لئے کھڑی ہو جاتی کبھی قرآن پڑھ رہی ہیں فس ایک ہی رب کی بارگاہ میں التجاہ کرتی مالک تیری رات بڑی چھوٹی ہے تیری رات بہت چھوٹی ہے اور حضرت حسنین کریمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی ہماری والدہ عزو جلہ والدہ ہماری دعا کے لئے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پھیلاتی تو وہ اپنے لئے دعا نہیں کرتی یا اللہ میرے والد کی امت کو بخشتے مالک میرے والد کی امت کو بخشتے میں اس پر ایک خوبصورت واقعہ آپ کی گوشت گزار کرتا ہوں آپ کی خدمت پر پیش کرتا ہوں اپنے سننے والوں کی بھی ایک دفعہ حضرت سیدنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعوت کی تو جناب حضور علی صلی اللہ اپنے سارے صحابہ اکرام کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی گھر کی طرح تشریف لے کے جا رہے ہیں جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضور علی صلی اللہ کے پیچھے پیچھے جلوہ گا رہے ہیں پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور حضور علی صلی اللہ اپنا مبارک قدم ایک جگہ سے اٹھاتے دوسری جگہ رکھتے تو حضرت عثمان غنی اس کو اکاؤنٹ کر رہے ہیں گلتے جا رہے ہیں جب گھر پہنچنے لگے قریب پہنچے تو میری آقا صلی اللہ تعالیٰ نے پلٹ کر پوچھا کہ عثمان یہ کیا کر رہے ہو یہ کون سامل کر رہے ہو حضور اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے پہ میں نے ایک ایک غلام کو ازار کروانا ہے اور اس اجماع کے اندر حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل تھے آپ دعوت سے واپس ہو کر جب گھر تشریف لائے نا تو حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے سرتاج اور پرشان ہیں تو آپ فرماتی کہ میں نے پوچھا کہ اے میرے سرتاج بتائیے پرشانی کی وجہ کیا ہے کیوں پرشان ہیں تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آج جس طرح عثمان نے دعوت کی حضور کی جس شندار انداز سے میرا دل بھی چاہتا اللہ مجھ یہ توفیق دے میں بھی ایسا کر سیدہ کائنات نے فرمایا اے میرے سرطان پرشان نہیں ہونا آپ جائیں حضور کی خدمت میں اور آپ جائے انہیں دعوت پیش کریں تو اللہ عبیل عزت یہ امتظام کر دے گا اور آپ دیکھیں گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے خانے کو کوئی چیز موجود نہیں حضرت مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالی نے حضور کی خدمت میں گئے اور دعوت پیش کی حضور علی صلی وآل حضرت فاطمہ زہرار رضی اللہ تعالی ان کی گھر کی طرف رواہ ہوں گے اور اپنے تمام غلاموں کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں جب گھر پہنچے تو گھر پہنچنے سے پہلے پہلے جب حضرت مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالی دعوت دینے کے لئے گئے تو فاطمہ تو ظاہرہ نے خالی کٹوی اٹھائی چلے پہ رکھی مسئلہ بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی مالک آج میں نے تیرے محبوب کو بلا لیا ہے مجھے رسوانہ کرنا آج مجھے رسوانہ کرنا تو آپ فرماتی جب میں مسئلہ سے اٹھی تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ ہنڈیا جنت کے کھانوں سے برپور بھری ہوئی ہے تو پھر حضور علی صلی علی جب گھر تشریف لائے خانہ تنول فرمایا حضور نے فرمایا اے میرے غلام جانتے یہ کھانا کہا سے آیا تو فرمایا حضور ہمیں تو خبر نہیں ہے فرمایا یہ کھانا اللہ رب عزت نے جنت سے آپ کے لئے اور میرے لئے بجوائی ہے اور فاطمہ کی دعا کو رب نے قبول کی ہے اور پھر جب کھانا تنول فرما لیا تو حضرت فاطمہ دو زہرہ رضی اللہ نے پھر مسئلہ بچا لیا اے مالک عثمان نے ایسے کیا تھا کہ ہر قدم کے بدلے غلام ازاد کروایا ہے مالک تیری بندی تیری باہرگاہ میں التجاہ کر رہی ہے حضور علیہ صلی اللہ وآسلام کے ہر قدم کے بدلے حضور علیہ صلی اللہ وآسلام کے گناہ گار امت کو رہائی نصیب فرما حضور علیہ صلی اللہ وآسلام کی امت سے کس قدر حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کو محبت ہے اور اگر میں اصلاحی پہلو پہ بات کرنا چاہوں تو وہ یہ بنتی ہے کہ جناب سیدت النصہ رضی اللہ تعالی آج دیکھیں ہماری عورتیں جو معاشرہ کی اندر تباہی کی طرف زیادہ جا رہی ہیں گمرائی کی طرف جا رہی ہیں وہ وجہ یہی ہے کہ جو سیدت النصہ العالمین کی کردار اور آپ کے اخلاق کیوں پر عمل نہیں کرتی آپ کا خاص ایک عثمہ تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور جس کی وجہ یہی بنی ہے کہ ہمارے معاشرے کی عورتیں جو ہیں وہ تباہی کی طرف جا پہنچی ہیں آپ دیکھیں پردہ دیکھیں آپ جب آپ کا وسال باکمال ہونے لگا تو آپ نے فرمایا مجھے رات کے ٹائم لے کے جانا کبستان کی طرف ایسا نہ ہو کہ کسی کی نظر پڑ جائے اللہ اکبر یہ دیکھیں یہ عالم تھا پردے کا اور پھر آپ دیکھیں اخلاق کس انداز کا ہے کہ حضور علی صلی علی رضی اللہ تعالی گھر میں آپ جانتی ہیں گھر میں کبھی اوچ نہیں چھوڑ جاتی ہے لیکن سید نساء حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی برداش کرتی تھی کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی اگر مجھے جازت ہو تو میں چھوٹی ایک بات اور کر دوں حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی آپ نے اپنی بیٹی کے لیے نا جب آپ کی بیٹی اپنے اس کو ودا کرنا چاہا نکاح اس کا دینا چاہا بات اس کے کم کی روایات ملتی ہیں کہ اتنے خوبصورت اور قیمتی ہیرے جو ہے اس کے تاج کے اندر نصب کروائے تو حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی فرماتی کہ ایک دن حضور علی صلی اللہ علی بیٹھے یہ بات حضور سنا رہے کس کو مولا علی کو جب حضرت مولا علی لوٹ کر گھر تشریف لائے تو جب گھر تشریف لے کر آئے تو حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی دل میں خیال کرتی کہ 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 میرے سر تاج کے دل میں یہ خیال نہ برپا ہو کہ میں نبیوں کے نبی امام کی بیٹی سے نکاح کیا ہوا لیکن انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا سوائے غم اور سوائے فاقوں کے مجھے کچھ نہیں دیا اللہ اکبر تب حضرت فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالی کا وصال ہو گیا نا ظاہری اطمار سے دنیا سے تشریف لے گئی تو حضرت علی فرماتے مجھے ایک دن خواب کے وہ حضرت سلمان نے اپنے داماد کو دیا تھا وہ تاج ہاتھ میں تھام کر کڑے تو حضرت علی المرتضار رضی اللہ پوچھتے کہ فاطمہ بتو یہ تاج کون تھا فرمایا یہ وہی تاج جس کے بارے میں حضور نے آپ کو بیٹھ کر رشاد فرمایا تھا فرمایا میرے دل میں یہ تجسس ہو کہ مجھے انہوں نے کچھ نہیں دیا اللہ اکبر تو آپ نے وہاں پر بھی امت کا خیار رکھا وہاں پر بھی اپنے گھر والے کو نراز نہیں ہونے دیا تو اللہ تعالی ان کی خوب مقفر فرمائے اور سیرت پر ہمیں عمل پیر رہنے کی سعادت نصیب فرمائے ماشاءاللہ جزاک اللہ جی ناظرین جیسا کہ آج آپ نے دیکھا کہ سیدہ پاک کی سیرت کے اوپر بڑی خوبصورت تاپک کے اوپر آج حضرت علامہ محمد کاشی مدنی صاحب نے روشنی ڈالی اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق اتف فرمائے میں آخر میں اپنی جانب سے اور اپنی پوری ٹیم دیسی ٹی وی یو ای کی جانب سے حضرت علامہ محمد صاحب آپ کا شکریہ آزا کرتے ہیں اللہ تعالی آپ کو ترقی اعتاف فرمائے جی ناظرین پورام کا ختم ہوا جاتا ہے اور جاتے جاتے آخر میں میرے آق صلی اللہ فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ موسی علی ہے فاطمہ موسی علی ہے فاطمہ یا سی ی دا تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ موسی موسی مانگ نا پڑا موسی موسی مانگ نا پڑا تب کہیں ملی ہے فاطمہ تب کہیں ملی ہے یہ سی ا�دہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ پڑا بڑی سخی ہے فاطمہ اختیار کن کے باوجود چک کی پیستی ہے فاطمہ یا سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ آئے ہیں حسن بوقت زور آئے ہیں حسن بوقت زور اثر پڑ رہی ہے فاطمہ اثر پڑ رہی ہے فاطمہ یا سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ موسین علی ہے فاطمہ موسیقا 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 موسیقا